لارنس گینگ ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے کس طرح سے اس پورے ہتھیاکان کو انجام دیا گیا ہے رو تک ہتھیاکان کی سی سی ٹی وی تصویریں سامنے آئی اور سی سی ٹی وی ویڈیو اسی ہوتیل کے باہر کا جانسکرائب پیاباری سچن اپنے پریوار کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے رکے ہوئے تھے اور ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بیہار میں اسی ہتھیاکان کے آروپیوں کی گرفتاری کا یہ ویڈیو ہتھیاکا آروپ دو ناوالک لڑکوں پر لگا ہے اور انہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری تصویریں خید ہوئی ہیں لارنس بشنوئی گینگ کے بہت بڑے پلان کا پردہ فاش بھی ہو گیا ہے پولیس سوتروں کے مطابق بالصدارگری میں بند بالاپرادیوں کو لارنس بشنوئی اپنے گینگ میں پھرتی کر رہا ہے بالصدارگریوں میں کئی ایسے بالاپرادی ہیں جو لارنس کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی بالاپرادیوں کے ذریعے وہ کئی وارداتوں کو انجام پہلے بھی دے چکا ہے یعنی کہ راجستان کے بالصدارگریوں میں بند بالاپرادیوں پر اب لارنس بشنوئی اور اس کے گینگ کے سدستیوں کی پہنی نظر ہے تاکہ اپنے ناپاک منصوبوں کا انجام تک پہنچانے کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے ادھر ککھیات گینگسٹر لارنس بشنوئی گینگ کے بارے میں جو نیا پردہ فاش ہوا ہے اس نے ویجے سیدوپتی اور ویجے آبینی تحمیل کی بلوگ بسٹر فلم ماسٹر کی آدھیاں دلا دیا اور وہ اس لیے کیونکہ اس فلم میں ویجے سیدوپتی کو بالصدارگری میں بند بالاپرادیوں کو کھنکھار اپرادی بنانے کا ماسٹر دکھایا گیا اور وہ بالاپرادیوں کے ذریعے ہی کئی بڑی بڑی وارداتوں کو انجام دیا کرتا تھا اب بس کچھ اسی طرح سے لارنس بشنوئی کے پلان کا بھی پردہ فاش ہوا ہے بیہار کے مزفر پور پولیس نے دو ایسے ناوالک اپرادیوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو خوفناک واردات کو انجام دینے کے آروپی ہیں اور سیتا مڑی کے راستے نیپال بھاگنے کی پھراک میں تھے پولیس سوطروں کا دعویٰ ہے کہ پکڑے گئے بالاپرادیوں میں ایک ککھیات گینکچر لارلز بشنوئی کے گینک کا گھرگا ہے اور وہ کچھ دنوں پہلے جیپور کے ایک بال صدار گرہی سے پرار ہوا تھا یہ دونوں ہی اپراد کرنی راجستان میں اور ہریانہ میں خانچے تھے ہریانہ پولیس کی طرف سے ہم لوگ کے پلیس ایک وارٹر کو ریکیسٹ آئی تھے اور اس دیس پر ہم لوگ کام کر رہے تھے لوگ انپوٹ ٹریک کر رہے تھے پانچ مارچ کو جیپور کے ٹرانسپورٹ نگر علاقے کے پال صدار گریہ سے دیوار توڑ 20 بال اپرادی پرار ہوئے اس سے پہلے بارہ فروری کو بھی جیپور کی سیٹھی کالونی علاقے کے بال صدار گریہ سے تیس بال اپرادی فرار ہوئے تھے یعنی محض دو مہینے میں جیپور کے بال صدار گریہ سے تینتالیس بال اپرادی فرار ہوئے اور پولیس ان میں سے کچھ ہی بال اپرادیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو پائی اس بیچ پولیس ستروں نے دعویٰ کیا کہ بال صدار کی اپرادیوں کو بھگانے کے پیچھے کخیات گینگچر لارنس بشنوی کا ہاتھ تھا جس کی جانٹ بھی کی جا رہی ہے کیونکہ 12 پروری کو بال صدار گریہ سے جو تیئی سپرادی پرار ہوئے تھے ان میں ایک لارنس بشنوی گینگ میں شامل گرگا بھی تھا تیس بچے ابھی یہاں سے دیوار توڑ کے بھاگے ہیں اس میں وہ بھی تھے جو پہلے بھی بھاگے تھے کچھ دن پہلے تو ہماری جو ٹیم سے لگی ہوئی ہیں لگلے جگہ ہم نے ٹیمز کو بھیجائے اور جلدی سے جلدی دھونڈنے کی کوشش کی جائے سر ابھی کوئی بچے کچھ کو ہم لوگوں نے ابھی دھونڈ بھی لیا ہے اور باقی کو بھی دھونڈنے کی کوشش کی پیچھے سے ایک دیوار میں چھیت کر کے اور اس میں سے بھاگے لیکن دو رو بار بال صدار گرہی سے پرار ہوئے بال اپرادیوں کی کھٹنا کے بیچ ایک اور بڑی بارداد ہوئی جس کے تار سیدھے لارنس بشنوی گینگ اور بال صدار گرہی سے بھاگے بال اپرادیوں سے جڑ رہے ہیں دراصل 29 فروری کو روحتک میں ایک بڑے سکراپ پیاپاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی آروپ ہے کہ اس بارداد کو بال صدار گرہی سے بھاگے لارنس بشنوی گینگ کے گرگے نے ہی انجام دیا تھا اسی لیے راجستان کی پولس اور سٹی ایپ اس کی تلاش کر رہی تھی تب ہی پولس کو جانکاری ملی کہ وہ لارنس بشنوی گینگ کا وہ آروپی بال اپرادی بیہار کی راستے دیش کے باہر بھاگنے کی پیراک میں ہیں اسی لیے راجستان پولس نے بیہار پولس کی مدد لی اور سیتا مڑی میں وہ بال اپرادی اپنے ساتھی کے ساتھ پکڑا گیا وار زون میں مانا و تذکری سے جڑی ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے نوکری کے نام پر بھارتیوں کو دھوکہ ایسے روس بھیجنے کے معاملے میں اس وقت یہ بہت اہم خبر سی بی آئی کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ بھارتیوں کو سٹیڈنٹ ویزا پر بھی روس بھیجا گیا دلی میں موجود ایک ٹریمل ایجنسی کے پاس 180 لوگوں کو روس بھیجنے کے دستاویز ملیں اور اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے سی بی آئی نے اسی معاملے میں دیج بھر کے ساتھ شہروں میں تیرے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی اور یہ چھاپے ماری ختم ہوئی ہے لیکن یہ کئی بڑی جانکاری سی بی آئی کو ملی ہے کئی دستاویز ان کے ہاتھ لگے ہیں جس سے کی ان ٹریمل ایجنسیز کی کارگزاریوں کا پردہ فاش ہوا اس معاملے میں سی بی آئی آج ایک بڑا ایکشن لے سکتی ہے اور اس معاملے میں آج کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے سی بی آئی کو اب تک کے دو سو لوگوں کو ویدیش بھیجے جانے کا پتا چلا ہے کئی آروپیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے سی بی آئی کی عدکاری دیر رات تک ان سے پوچھتاچ کرتے رہے ہیں اور اب تک کی سی بی آئی جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ لگ بھگ دو سو لوگوں کو ویدیش بھیجا گیا تھا ان میں سے اب تک ایک سو اسٹی لوگوں کے دستاویز سی بی آئی نے بقاعدہ برامت بھی کر لیے ہیں اور آگے کی پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور روس میں ہی بھنسے بھارتیوں نے جب پون کے ذریعے اپنے گھر والوں سے بات چیت کی تو ان کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا معاملہ پنجاب سرکار سے لے کر بھارت سرکار کے ویدیش منترالے تک پہنچا اور اس کے بعد ان کی وطن واپسی کی کوششیں شروع ہو گئیں پنجاب کے گرپی بھی روس میں ہی جا کر بھنس گئے تھے اور اب ان کے گھر والوں نے سرکار سے اپنے بیٹے کو واپس لانی کی گوہار لگائی روس کی سینہ میں بھارتیوں کی بھرتی اچھی نوکری کا جھانسہ دے کر جنگ کے میدان میں اتار دیا موٹی سیلری کا وعدہ کر ہاتھ میں ہتھی یار تھما دیا ہم سب نے آپ کو اپنی ویڈیو کے مطلب سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم یہاں پر یوکرین میں پس چکے ہیں اور یہ ہمیں آ جا کے بھیج رہے ہیں فرنٹ لائن پر ہو سکتا ہے یہ ہماری آگری ویڈیو اس کے بعد ہماری کوئی کول میسی ویڈیو نہ آئے سرکشہ کارنوں سے روس میں پھسے اس بھارتیے نوجوان کا چہرہ ہم آپ کو بھلے ہی نہیں دکھا رہے ہیں لیکن اس کی باتیں اس کی پکار اس کی فریاد اور اس کی گوہار سن کر اس کے گھر والوں کا کلے جا کانپ گیا ہے ان کی راتوں کی نیند گائب ہو گئی ہے اور موت کے میدان میں کھڑے اپنے لال کی چنتہ میں ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں سینہ کی وردی میں نظر آ رہے بھارتیے خود کو روس کی سینہ کا سپہائی ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور بھارت سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ انہیں روس یوکرین کے بیچ چھڑی جنگ میں فرنٹ لائن سے سلامت نکال لیا جائے پنجاب کے پٹیالا کے ڈکالا گاؤں کے رہنے والے گرپریت بھی ایسے ہی روس میں جا کر پھنس گئے ہیں ان کے گھر والوں نے بتایا کہ 20 سال کے گرپریت جنوری 2024 میں نوکری کی تلاش میں روس گئے تھے جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے سامنے شرط رکھی گئی کہ یا تو وہ جیل کی سزا کاٹیں یا پھر روسی سینہ میں بھرتی ہو جائیں اس طرح گرپریت کو جبران روس کی سینہ میں بھرتی کر لیا گیا تھا اور اب گرپریت کی ماں پلجندرکور اور پتا نیپ سنگھ کا رو رو کر پورا حال ہے پنجاب کے پرواسی بھارتی ماملوں کے منتری کلدیپ سنگھ ڈھالی وال نے بھی یہ ماملہ پنجاب ویدھان سبا، ویدیش منترالے اور دلی میں موجود روس کے راجتود کے سامنے اٹھایا ان کا دعویٰ ہے کہ روس میں فسے بھارتیوں میں سے زیادہ تر نوجوان پنجاب کے رہنے والی ہیں جنرلی صاحب نے پتا لگا مان صاحب نے ساڑے مقبتی صاحب نے اس سے لے رہا تھا گی تیا کہ تون تیتے کاروائی کرو تیسی اس سے لے بدیش مطالے دے نال، بدیش منتری جی دے نال، بدیش سیکٹری دے نال اور دیڑا رشیہ دے ویدھ ساڑا پاکتی ایمیسٹر ہے قبول صاحب انہ دے نال اور رشیہ نیمی کی رشن جلی ہے انہ دے نال اسی اسے لے سمپر کر کے تے اسی لیٹر وغیرہ لکھیاں ہیں بھارہ سرکار نے اس ماملے کو گمبھیرتا کے ساتھ روس کے سینے دکاریوں اور دلی میں روس کے راجدود کے سامنے اٹھایا ہے اور اب تک سرکار کی کوششوں سے کئی بھارتیوں کی وطن واپسی کرائی جا چکی ہے جبکہ باقی بھارتیوں کی واپسی کے لیے بدیش منترالے لگتار کوششے کر رہا ہے جبکہ بھارتی ہے